السلام علیکم فرنڈز ڈراما سیرین نند کی نیکسٹ اپیسوڈ ٹویس سے بھرپور ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ رابی کی شادی ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ابھی تک جانگیر کے ساتھ کیونکہ وہ اسے بھائی سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن اچانک سے ایک نیا رشتہ جڑ چکا ہوتا ہے اب اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا تھوڑا آدھی ہونے میں اور جانگیر کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے اور ساتھ ساتھ فرنڈز جانگی اور اس کی ماں کی طرف سے رابی کو فل سپورٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے رابی کا حوصلہ بہت بڑھتا ہے اور اسے کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اسی طریقے سے فرنڈز ادھر دوسری طرف گوھر جو کہ فروا کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہی ہے اسی وجہ سے فروا نے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایک نئے گھر کی طرف شفٹ کرنے کا فیصلہ وہ حسن سے کہتی ہے کہ ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو جات کیونکہ یہاں پر رہیں گے تو آپ کی آپی نے رہنے نہیں دینا ہمیں خوش اور روز کی لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا اور یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگے گی اور فرنڈز اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب گھر کو یہ تمام طرح سچائی کا پتہ چل جائے گا کہ جہانگیر نے رابی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ رابی کو مارنے کی غرض سے آئے گی اور بہت زیادہ آگ بھگولہ یعنی کہ غصے میں ہو جائے گی اور اس کا غصہ بہت ہی بڑھ جائے گا اور اس کا دل کر رہا ہوگا کہ جہاں پر بھی مجھے رابی ملے میں اس کو مار دوں لیکن فرنڈز جیسے ہی آئے گی گھر اپنے ہی گھر رابی سے بدلہ لینے کے لیے تو آگے سے جہانگیر کو پائے گی اور جہانگیر اسے روک لے گا اور کچھ ایسا نہیں کرنے دے گا رابی کے ساتھ کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے رابی کے ساتھ کے ہر مشکل ہر پریشانی اور ہر تکلیف میں وہ اس کا سہارا بنے گا اسی لئے تو اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور فرنڈز وہ برپور انداز سے ڈیفینڈ کرے گا اور رابی کو بچائے گا اور فرنڈز آہستہ آہستہ سے یہی چیزیں ہوں گی جہانگیر کی جو کہ رابی کو بہت زیادہ پسند آنے لگیں گی اور اسی طریقے سے جہانگیر رابی کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا اور پھر رابی کے اندر بھی اس قدر جذبہ اور حوصلہ آ جائے گا کہ وہ بھی گوھر کا سامنا کرے گی اور پھر آگے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ مضبوط انداز سے گوھر کا مقابلہ کرت ہوئے اسے دو ٹوک جواب بھی دے گی اور وہ پہلے کی طرح تو بالکل نہیں رہے گی کمزور جو کہ صرف اور صرف گوھر کی باتیں سنتی تھی اور اس پر خاموش رہتی تھی سبر کرتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا سو فرینڈ یہ سب کچھ آپ دیکھنے والے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا چینل پر نہ ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بہل ایکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ